پنجاب سے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی انتخابات پی ٹی آئی کے امیدوار ولید اقبال کے خلاف دائر تمام اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں جبکہ کاغذات نامزدگی بھی منصور کر لیے گئے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ارشادری جی ارشاد جی بلکل پاکستان تاریخ انصاف کے رہنمہ ولید اقبال کے خلاف دائر تمام انصافات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ مسترد کر دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ولید اقبال کے خلاف محفوظ کیا گیا فیصلہ شام پانچ بجے جو ہے وہ سنایا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ مسلم لیگ انون کے رہنمہ سعود مجید نے جو ہے وہ اعتراضات دائر کیے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ منجب شید اقبال چیما نے جو ہے وہ اپنے ساساجات میں کچھ چیزیں چھپائی ہیں اور صادق الامین نہیں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ انون کے رہنمہ کی جانب سے یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ بارون ملک میں ولید اقبال نے چیبلنگ کی اس کے بھی صحیح تفصیلات جو ہے وہ فراہم نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی بیوی اور بچوں کے نام جائدادیں ہیں وہ بھی کاغذاتیں نامزدگی میں انہوں نے شو نہیں کیے جس کے پر جو ہے وہ آج ولید اقبال نے اپنا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آفیس میں جمع کروایا تھا جس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سناتے ہوئے جمشید اقبال چیما کو جو ہے وہ سینٹ کے لیے گرین سگنل لڑنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے بہت شکریہ آپ کا عشد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے